سیاسی خبر حاترس کارن میں ہو رہے گرفتاریوں پر سماد بادی پارٹی کے ادھکش اکھلیش یادوں نے سوال اٹھا دیے ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر پوشٹ کر کے آروف لگایا ہے کہ یو پی شاہسن پرشاہسن حاترس حادثے میں اپنی ناکامی چھپانے کے لیے چھوٹی موٹی گرفتاریاں دکھا کر سیکڑوں لوگوں کی موت سے اپنی ذمہ داری کا پلہ جارنا چاہتا ہے دیکھئے یہ اکھلیش یادوں کا ایکسپر پوشٹ ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ ناکامی ہے گرفتاریاں دکھا کر سیکڑوں لوگوں کی موت سے اپنی ذمہ داری کا پلہ جارنا چاہتا ہے پرشاہسن وہ لکھتے ہیں اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اس طرح کے آئیجن میں ہوئی پرشاہسنک بھی پھلتا سے کسی نے کوئی سبق نہیں لیا اور ایسی درگھٹنائے بھوش میں دہرائی جاتی رہیں گی تو آج صبح مایہ وطی کا ٹویٹ آیا تھا سیدھے طور پر بھولے بابا کی گرفتاری اس پر شکنجہ کسنے کی انہوں نے مانگ کی تھی اور اب اکھلیش یادوں کا یہ ایکسپر پوشٹ آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی موٹی گرفتاریاں ہو رہی ہیں لیکن بڑی گرفتاری کس کی ہونی چاہیے اس پر اکھلیش یادوں نام نہیں لے رہے ہیں اور یہی سوال اٹھ رہا ہے سیاست پردیش کی کہ کوئی بھی بھولے بابا کے خلاب ڈائریکٹ ایکشن کی بات نہیں کر رہا ہے کیول مایہ وطی کے علاوہ تو یہ اکھلیش یادوں کا پوشٹ آیا ان سب کے بیچ سماجوادی پارٹی کی نیتا ادھائی ویر سنگھ نے ہاتھرس کانڈ کو لے کر بڑے آروپ لگائے ہیں پہلے بابا جانچ صحیح کرائیں جانچ ہاتھ رسک جلے میں نہیں ہو رہی ہے جانچ آگرہ جون میں نہیں ہو رہی ہے کیونکہ آگرہ کی ایڈی جی کو جانچ اتھکاری بنایا گیا ہے جانچ لکھنوں میں ہو رہی ہے اور لکھنوں سے نردرشت کیا جا رہا ہے لگاتار جاد پیشیز کی لوگوں کو چنیت کر کے اس پورے مدیو کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے راجنیتی گرنگ دیا جا رہا ہے جبکہ سچ بات یہ ہے کہ جو سرکاری عویبستہ تھی پولیس کی عویبستہ تھی اس کی ذمہ داری ابھی تک مکمتی نے نہیں لی نہ پرشاشن کو ذمہ دار تھرائیا جو عویبستہ نہیں کر پائے یہ افسروں کا جھگڑا ہے بڑے افسر جو پرانے پرمکس اچیف گرے تھے چنوائیوں کے کارانوں نے ہڈنا پڑا وہ باپیش آنا چاہتے ہیں وہ اس کو راجنیتی گرنگ دے کے سرکار کو لاب دکھا رہے ہیں مرتو میں لاب لوگوں کے دکھ میں لاب دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے اگر جانچ سائی ہو جلے میں ہو تو جنہوں نے عویبستہ پھیلائی ہے ان افسروں پر کاروائی اب تک ہو جانی چاہیے تھے تو سیاست اپنے شباب پر ہے لیکن بھولے بابا کا نام کوئی نہیں لے رہا بھولے بابا جیسے انیکوں اور باباوں کے اندھوشواس اور پاکھنگ ڈواد کے بہکاوے میں آ کر اپنے دکھ پیڑا کو اور نہیں بڑھانا چاہیے بلکہ بابا صاحب کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر انہیں ستہ خود اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی تقدیر بدلنی ہوگی جنہیں اپنی پارٹی بی ایس پی سے انہیں جڑنا ہوگا تب ہی یہ لوگ ہاتھرس جیسے کانڈوں سے بچ سکتے ہیں جس میں ایک سو اکیس لوگوں کی مرتی ہوئی ہے ہاتھرس کانڈ میں بابا بھولے سمیت جو بھی دوشی ہیں ان کے ورد سخت کاروائی ہونی چاہیے یعنی کہ راجنیتک جو گلیارہ ہے اس میں مایہ وطی کھل کر یہ کہہ رہی ہیں کہ سورج پال اور بھولے بابا پر ایکشن لیا جائے اس کے علاوہ راجنیتک بیان تو بہت سارے آ رہے ہیں لیکن بابا کا نام کوئی لے نہیں رہا ہے ویرش ہمارے ساتھ لگاتار ہاتھر سے بنے ہیں ویرش صوبہ مایہ وطی کا ایکسپر پوشٹ آیا اس کے بعد اب اکھلیش یادو کا بھی پوشٹ آ گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی موٹی گرفتاریاں ہو رہی ہیں معاملہ ادھر ادھر کیا جا رہا ہے لیکن وہ یہ بولنے سے بچ رہے ہیں کہ جو بڑی گرفتاری ہونی ہے وہ کس کی ہے بابا کا نام لینے میں سیاست اتنی کیوں ڈر رہی ہے دیکھئے میں آپ کو بتاؤں کہ دونوں یوپی کے پورند موکحمانتری ہیں دونوں کی بھاشا الگ ہے موکحمانتری مائیوت کی بھاشا ہے کہ بابا بھی دوشی ہے بابا کو گرفتار کرو اور پورند موکحمانتری اکھلیش یادو کا کہنا ہے کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ ایک جاتی وشیز کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ راجنیتک گرفتاریاں ہو رہی ہیں پرشاسنک آپس میں ودویش ہے سنگھرس ہے ایسا ہے انकا نشانہ لیکن وہ بابا پر نشانہ نہیں ساد رہے ہیں اس بار انڈیا گٹ بندن کو جو جاتو اور دلت مدداتاؤں نے مددان کیا ہے یہ ریفلیکشن ہے یہ ایک اس کا پرکٹی کرن ہے دونوں پورو مکھے منتریوں کے بیان کو اس لحاظ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ ووٹ کی راجنیت ہے یہ لوکپنتر ہے جس کے پاس بھیڑ ہے وہی سب سے بلوان ہے جس کے پاس طاقت ہے یعنی جو سب سے زیادہ جنتہ اکٹھا کر سکتا ہے وہی تو آج کا بھگوان ہے تو اس لحاظ سے اس بھگوان پہ بولنے کی ساحس نہیں کر رہے ہیں اکھلیش یادو بھاجپا کے نیتا بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن مائیواتی چونکہ دلیتوں کی راجنیت کرتی ہیں دلیتوں کی دیش کی سب سے بڑی نیتا ہیں تو انہوں نے سوال کھڑا کیا ہے کہ سب سے زیادہ شکار بھی دلیت ہوئے ہیں پیڑیت بھی دلیت ہیں وہ دلیتوں کے بابا ہیں تو مائیواتی نے اسپسٹ روپ سے بابا کی گرفتاری اور بابا پر جانچ آگے بڑھانے کی بات کہی ہے یہ مائیواتی کا ساحس ہے لیکن دوسرے لوگ ایسا ساحس نہیں بیٹھ کر رہے ہیں کہ ووٹ بین کی جو راجنیتی ہے اس میں بابا کا نام لینے سے بچا جا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بابا کا کچھ ہوگا بابا گرفتار ہوگا یا نہیں ہوگا بہت شکریہ ویریش نظرے بنائے رکھئے گا اور ان سب کے بیٹ چلیے اب آپ کو تصویریں دکھا دیتے ہیں آپ یہ تصویر دیکھئے کس طریقے سے یہ بابا کا بھولوک ہے اور یہ مین پوری کا آشرم ہے جہاں پر اکوت سمپدہ والا آشرم آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ڈون شوٹ دیکھئے اور سبجھئے کہ کس طریقے سے بابا کا یہ محل تیار ہے یہ آشرم کہنے کو ضرور ہے لیکن یہ محل ہے اور اس محل کو بنانے میں کتنا خرچہ لگا ہوگا وہ آپ اندازہ لگائی آپ فرش دیکھئے فرش میں استعمال کیے گئے پتھروں کو دیکھئے اس پر کی گئی نکاشی کو دیکھئے اور اس کے پیچھے ایک بنگلہ دیکھئے آپ کس طریقے سے اتنا بڑا سامراج کھڑا کیا گیا ہے اور اس پر آپ دیکھئے یہ سنبھل کی تصویر آپ دیکھئے سنبھل میں بھی ایک بھوی آشرم بابا کا بنائے گیا ہے اور یہ بھویتہ تب ہے جب بابا کے سیوداروں کے طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بابا کسی سے ایک پیسے نہیں لیتے ہیں جب پیسے نہیں لیتے ہیں تو اتنی بھویتہ آخر کہاں سے آ رہی ہے یہ اپنے آپ میں سوال ہے یہ سنبھل کا آشرم ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سنبھل میں دیکھئے کس طریقے سے ایک بڑا بڑی کوٹھی بنی ہے بڑا آشرم بنا ہے اور مینپوری کے محل کا تو کہنا ہی کیا وہ جو چکا چوند ہے آپ دیکھئے یہ پہلی تصویر آپ دیکھئے اور یہ مینپوری کے تصویر آپ دیکھ کر کون کہے گا کہ یہ آشرم ہے یہ ایک محل ہے بابا کا اور اسی محل میں بابا کا نیوازے آخری لوکیشن میں مینپوری میں ملی تھی اور یہ تصویر آپ دیکھ لیے یہ سنبھل کے آشرم کیا کا ڈرون فٹیج ہے ابی پی نیوز وہ آپ پر پہنچا ہے اور ڈرون سے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کتنا آلی شان بھون بابا کا سنبھل میں موجود ہے مینپوری میں موجود ہے اور یہ بھویتہ تب ہے جب دعوے یہ ہے کہ بابا کسی سے ایک پیسے نہیں لیتے ہیں تو پھر آخر فنڈنگ کون کر رہا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اتنی جو بھویتہ ہے وہ کہاں سے آئی ہے کیسے آئی ہے اور آپ دیکھئے یہ بھویتہ ہے یہ دیویتہ ہے اور یہی وہ مینپوری کا آشرم ہے جہاں پر بابا کی آخری لوکیشن ملی اور سوطروں کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ یہی پر بابا کی لوکیشن ہے جہاں پر لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے تو مینپوری آشرم کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھایا اب یہ سنبھل کا آشرم آپ دیکھ لیجے یہ سنبھل کا آشرم ہے جہاں پر بولے بابا کا نیواز سے رہتا ہے حالانکہ وہ اس وقت اس کی اگزیکٹ لوکیشن کیا ہے یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے یا پتہ ہے تو ایکشن نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ جس طریقے کی سیاسی مجبوریاں ہمارے سہیوگی ویرےش بتا رہے تھے اس میں تمام سوال کھڑے ہوتے ہیں لیکن بابا کے سامراج کی یہ ایکسکلوزیو آپ تصویریں دیکھئے اور سمجھئے کہ بابا کے پاس کس طریقے سے اکوت دھن سمپدا ہے ویبھو ہے آپ چھت دیکھیں جو جگمگاتی فرس ہے جو رنگ برنگے وہاں پر پتھر لگے ہوئے ہیں جس طریقے کا ڈیزائن ہے یہ آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ بابا کا ویبھو بہت بڑا ہے بابا کا محل بہت بڑا ہے بابا کا جو چمتکار ہے بھکتوں میں بہت بڑا ہے لیکن بابا کا دل کتنا بڑا ہے اس سے آپ سمجھ جائیے کہ بابا دعوی تو بڑے بڑے کرتا ہے لیکن اب تک کسی ایک پریجن سے وہ ملنے نہیں پہنچائے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بابیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دے گئے اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پہ اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے